بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز میں ہوں سالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گوکنگ سالیہ یوٹیوب چینل فرنز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے کی سپریم رول کی رسپی لے کر آئی ہوں اور یہ وہ رسپی ہے جو بہت ہی آسان اور جلدی بن جانے والی رسپی ہے اور یہ رسپی بہت ہی مزے کی ہے تو چلیں ہم رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کا وٹن ہے وہ بھی دبا دیں تو چلیں آپ سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک بال لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر چار کپ میدہ ڈالیں گے ہمیں اس کے لیے وان ٹیبل سپون نمک اٹ کرنے اب ہم ان دونوں چیزوں کو چیتہ سے مکس کر لیں گے اور ایک دو تیار کر لیں گے دو تیار کرنے کے بعد میں نے اس کے برابر سائز کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے اب ہم تو رسپ پر رکھ لیں گے تب تک ہم فیلنگ جار کر لیتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ باریکٹیوی بندگو بھی ایک کپ شردیٹ چکن اور ایک کپ قدو کش کیوی گاجر اور ایک کپ شمنا مرشے باریکٹیوی یہ لے لیں گے اب ہم لے لیں گے ایک پین اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقیبن 3 ڈیبل سپون کے برابر اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر بندگو بھی ڈالیں گے اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے بندگو بھی کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر شمنا مرش دالیں گے شمنا مرش کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور اس رسپے کے دوران آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جو فلائم ہے اس کو آپ نے میڈیم پر رکھنا ہے اور جو سبزیاں ہیں ان کو بہت زیادہ زیادہ فرائے نہیں کرنا اگر آپ ان کو زیادہ فرائے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا شمنا مرش ہے ہماری فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر گاجر ڈال لیں گے گاجر کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر مسالے یاد کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر مسالے نمک اور 1 ٹیبل سپون پلیک پیپر اس کے علاوہ ہم اور کوئی بھی مسالے اس کے اندر اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے لیکن اگر آپ پرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ نہ ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا بنے گا تو ہمارا مسالہ تقریباً تیار ہے لیکن ابھی ہم نے اس کے اندر چکن نہیں ڈالا تو اب ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے چکن بھی ہمارا چیتہ سے بھون جگہ ہے اب ہم اس کے اندر ہاپ تی سپون سویا سو سائٹ کریں گے اور پھر اس کو تقریباً پانچ منٹ پھائیں گے پھر ہمارا مسالہ تیار ہو جگہ پھر ہم اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو الحمدللہ مسالہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کور کر لیں گے تو یہاں پہ جو میں نے پیڑے بنائے تھے اس کو میں نے چیتہ سے بیل لیا ہے ساروں کو اب ہمیں ایک روٹی اٹھائیں گے اس کے اوپر پہلے اس کو گھی سے گریز کریں گے برش کی مدد سے اور اس کے اوپر میدر ڈاست کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے کریں آپ نے بھی چیتہ سے کرنا ہے یہاں پٹیاں بنا رہے ہیں جو رول پٹی ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہم اسی سٹیپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے اور اس سٹیپ کو ہم نے تقریباً آٹھ سے دس مرد پر ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ دس لیئرز لگانی ہے الحمدللہ یہاں پہ میں نے تقریباً دس لیئرز بنانی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو تبعے پر ہلکا سا پکائیں گے تو یہاں پہ جو ہم نے لیئرز تیار کیا ہے اس کو ہم تبعے پر رکھیں گے تبعے کو ہم نے پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اور پری ہیٹ ہم نے اس کو بلکل لو فلیم پر کیا تھا زیادہ فلیم اس کو ہائی نہیں رکھنا اگر ہم ہائی کریں گے تو جو روٹیاں ہیں وہ پک جائیں گے تو ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہلکی ہلکی کسی مطبق کچھے کچھے سے پک جائیں تو اس طرح سے ہم نے اس کے سائیڈ کو چینگ کرنا ہے اور ایک ایک پٹی ہم اس کے اوپر سے اٹھا لیں تو جیسے میں اٹھا رہی ہوں آپ نے بی سیتا سے کرنا اور ان کو بڑی اتیاب سے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہے اس ٹائم پر اور یہ ان کا پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو آرام رام سے اٹھارنا ہے جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے ان کو پکنے نہیں دینا لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی ایک قدر روٹی پک جاتی ہے تو آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا بلکہ آپ اس کو فرائے کر لیں اور چنل چاٹ میں جو پاپری ڈلتی ہے اس کے لئے استعمال کرنے الحمدللہ یہاں پہ ہماری ساری پٹیاں تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کاٹ کر رول پٹی تیار کرتے ہیں تو ہم نے اس کی چاروں سائڈوں کو اس طرح سے کسی بچھوڑی کی مدد سے آپ اس کو کاٹ لیں تو ہم نے ان کو کاٹ لیں گے اور جو اس کی سائڈیں بڑھ جائیں گی اس کو آپ نے ضائع کرنا جائزے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ ان کو فرائے کر کے اور چنل چاٹ میں جو پاپری ڈلتی ہے اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ بنی ہے تو آپ ان کو فرائے کر کے سٹور بکھا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ میرے پٹیاں بنانی ہیں اسی طرح سے ہم ساری تیار کرنیں گے یہاں پہ میں نے تیار کر دی تھی اور مسالہ بھی ہمارا تیار ہے اور یہاں پہ میں نے گلو بنانی تھی گلو بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑا سا میدہ لینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم سپرنگ رول تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے یہاں پہ میں نے پٹی لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پیلنگ ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو فورڈ کر لیں گے اور میں کیسے فورڈ کرتی ہو آپ اس کو کیئرپولی دیکھیں تاکہ آپ بھی چپ بنائیں تو آپ کا خراب نہ ہو تو اس طرح سے جو اس کے کارنر ہے اس کے اوپر گلو لگائیں گے اور اس کو چپکائیں گے تاکہ جو سائڈیں ہیں وہ فرائی کرتے وقت کھلنا جائیں اور جو فیلنگ ہے وہ اس کے لئے سے نکلنا جائیں تو اس کے سائڈوں کو آپ اس طرح سے چپکائیں گے اور پھر اوپر بھی گلو لگائیں گے اور اس کو پھر ایک رول تیار کرنے گے اس ستہ سے ہم باقی رول تیار کر لیتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ میں نے ایک سپرنگ رول بنا لیا ہے باقی بھی ہم اس ستہ سے بنا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے سارے بنا لیا ہے اب ہمیں کو فرائی کر کے ڈیش آؤٹ کرنے گے الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمارے بہت ہی مزید کے سپرنگ رول مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو کسی بھی ایونٹ میں یا ایسے ہی آپ گھر میں فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے آپ اس کو کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں تو جلدی سے میری ریسپی کو فالو کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے فرنس بھی میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ